یہ خصوصی پیغام میں اہل سنت کو دینا چاہتا ہوں یہ میں نے حدیث کسی شیعہ کتاب سے نہیں لکھی ہے اور نہ بیان کی ہے اہل سنت نے گویا رسول اللہ کی زبانی اس بات کو مانا ہے اور نقل کیا ہے کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں تو سرداری اس کی ہے اسی کے راستے پر چل سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ علیہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علیہ عدائہ مجمعین سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صدقہ طاہرہ بزعہ الرسول خاتون جنت محدثہ راضیہ مرضیہ بطول مقدوم عالم حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ آپ کی عظمت آپ کی فضیلت اور آپ کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے قرآن کریم آپ کا مداخوہ ہے اللہ کی ایک مخصوص کنیز ہیں جن پر اللہ کی نگاہ کرم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک آپ کی عظمت کسی سے پوشیدہ نہیں ہے ہر مسلمان کسی بھی فقہ سے تعلق رکھتا ہو کسی بھی مسلک پر عمل کرتا ہو وہ صدقہ طاہرہ سلام اللہ علیہہ کی عظمت سے خوب بخبر ہے مسلمان غیر مسلم ہر کوئی بھی تاہرہ متاہرہ کی عظمت کا قائل ہے اور آپ کی جو شرافت نسل ہے اور جو آپ کا عظمت کردار ہے وہ سب پر واضح اور آشکار ہیں آج کے اس پروغام میں ہم اپنی گفتگو اہل سنت کی مشہور معروف کتابوں سے کرنا چاہتے ہیں کہ اس میں ان کتابوں میں بی بی دو عالم کی عظمت آپ کے شرف آپ کے مرتب و مقام کے بارے میں کیا پایا جاتا ہے وقت کی محدودت کے لحاظ سے فقط میں اس پروغام میں تین احادیث پیش کرنا چاہتا ہوں اور وہ بھی اہل سنت کی مشہور معروف کتابوں سے ہیں سب سے پہلی حدیث جس سے سید عالمیان کی عظمت اور آپ کے عالی مرتبے کا اندازہ ہوتا ہے وہ کتاب صحیح بخاری سے آپ کے ساتھ میں ہم پیش کرنا چاہتے ہیں صحیح بخاری جلد تین کتاب المناقب میں کتاب فضائد اصحاب النبی باپ بارہ باپ مناقب قرابت رسول اللہ و منقبت فاطمہ علیہ السلام دن نبی صفحہ 744 پر ایک حدیث رقب ہے قال النبی فاطمہ تو سیدتو نساء اہل الجنہ مام بخاری نے اپنی کتاب میں اس حدیث کو جیسے ہی یہ باب شروع ہوتا ہے یہاں پر بھی نکل کیا ہے اور اسی معنی و مفہوم کے لہے سے یہ حدیث ایک دوسری جگہ پر بھی نکل ہوئی ہے کتاب المناقب میں صفحہ 688 پر حدیث انٹرنیشنل نمبر جو اس حدیث کا ہے 3620 اور یہی حدیث 3624 میں بھی جا کر مکمل ہوتی ہے تو چونکہ کتاب فضائلہ صاحب نبی میں انٹرنیشنل نمبر اس حدیث پر نہیں دیا گیا تھا لہٰذا ہم نے 744 صفحے کے علاوہ 688 صفحے سے بھی اس حدیث کو نکل کیا ہے جس کا انٹرنیشنل نمبر آپ کے سامنے ہم نے بیان کیا ہے حدیث تنانی ہے بیوی آئیشہ سے یہ حدیث منقول ہے آپ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس شان سے آئیں کہ جب آپ تشریف لارہی ہیں تو آپ کے آنے کا انداز ایسا ہے جیسے رسول اللہ کا انداز تھا یعنی خود آپ کی چال آپ کی ڈھال اور آپ کا انداز ورود اور آنا بنکل ایسے ہی ہے کہ محسوس ہو رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لارہی ہیں جب فاطمہ آئیں تو رسول اللہ نے خود سے فاطمہ کو قریب گنایا اور جب فاطمہ ان کے قریب پہنچیں تو فاطمہ کو اپنے سے اتنا قریب کیا کہ فاطمہ کو اپنے لبوں کے نزدیک لے گئے اور بی بی فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کے ساتھ کچھ کرا میں نے یہ دیکھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ سے کچھ کہا تو آپ رونے لگی میں پوچھنے ہی چاہتی تھی کہ پوچھوں آخر رسول اللہ نے ایسا کیا کہہ دیا جس کی بنیاد پر فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونے لگی کہ میں نے دیکھا کہ ایک مردہ پھر رسول اللہ نے فاطمہ کو خود سے قریب کیا اور ان کے کان اپنے لبہ مقدس کے قریب لے گئے اور پھر سرگوشی کے ساتھ پھر کچھ کہا اب جو کچھ بھی رسول اللہ نے فرمایا تو اس کے بعد میں نے دیکھا کہ فاطمہ ہسنے لگی میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ ایک ہی لبے میں بی بی فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی کیفیت کے ساتھ روئی ہوں اور پھر اسی کے ساتھ فوراں ہس دی ہوں میں قریب گئی فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میں نے ان سے پوچھا کہ میں نے دائیے رسول اللہ نے کیا کہا تھا آپ سے جو آپ روپنی اور کیا فرمایا آپ سے کہ جو اس کے بعد آپ ہسنے لگی تو حدیث نمبر تین ہزار چھہ سو تیس یہ انٹرنیشنل نمبر ہے صحیح بخاری کی اس حدیث کا اس کے اختتام کی لفظوں پر ہوتا ہے کہ فاطمہ نے فقط جواب میں کہا کہ اگر رسول اللہ کے مد نظر یہ بات ہوتی کہ وہ سب کے سامنے اس بات کو بیان کرتے تو میرے کان میں کیوں فرماتے ہیں اور جب میرے کان میں آپ نے فرمایا ہے تو میں رسول کے راست و فاش نہیں کر سکتی ہوں اور حدیث یہاں پر ختم جاتی ہے لیکن اسی کے بعد صحیح بخاری نے تین ہزار چھہ سو چوبیس نمبر حدیث میں لکھا ہے کہ آئیشہ فرماتی ہے کہ جب رسول اللہ کا وصال ہو گیا اور آپ اس دنیا سے چلے گئے تو میں فاطمہ کے پاس گئی اور میں نے کہا بتاؤ تو رسول اللہ اس دنیا میں مینی رہ گئے اس دن رسول اللہ نے آپ سے کیا کہا تھا جو آپ رو پڑی تھی اور پھر کیا فرمایا تھا جو پھر آپ خسنے لگی تھی تو بیوی فاطمہ جیلہ نے فرمایا کہ رسول اللہ نے یہ خبر دی تھی کہ اب میں اس دنیا سے جانے والا ہوں اور اس کی تفصیل میں آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ ہر سال قرآن کریم لے کر جب رہیل ایک وار میرے پاس آتے ہیں اس کا دورہ کرتے ہیں لیکن اس سال دو مرتبہ دورہ کیا ہے اس سے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اب میں قریب اس دنیا سے جانے والا ہوں اور تم بھی میرے پاس آوگی تن قریب میرے پاس آوگی یہ سننا تھا کہ بیوی فاطمہ زہران ہو نہیں لگی لیکن پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دوبارہ مجھے جب اپنے سے نزدیک کیا تو فرمایا اما تَرُضَيْنَا اَن تَقُونِ سَيِّدَتَا نِسَائِ اَحْلِ جَنَّةِ اَوْ نِسَائِ مُمِنِينَ کیا آپ میری لگتے جگر آپ اس بات سے راضی نہیں ہیں کیا آپ نِسَائِ اَحْلِ جَنَّتِ جَنَّت کی عورتوں کی سردار کراکنا ہیں اور مخاری نے لکھا ہے اوہ نِسَائِ مُمِنِينَ یا آپ مومنین کی عورتوں کی سردار کراکنا ہیں جب رسول اللہ نے فرمایا تم حسدی صحیح مخاری کی ان حدیث سے بات ثابت ہوتی ہے کہ صدیقِ تعالیٰ فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہہ رسول اللہ کے نزدیک جنَّت کی عورتوں کی سردار ہیں یہ معدلگ ہے کہ یہاں اس حدیث میں امام مخاری نے جو لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں اما تَوْدِينَ انْ تَقُونَ انْ تَقُونِ سَيِّدَتَ نِسَائِ اَحْلِ جَنَّةِ اَوْا نِسَائِ مُمِنِينَ لیکن جب مستدرک الالسحیین کے مصنف نے اس حدیث کو لکھا ہے تو او کے بجائے واو کا لفظ استعمال کیا ہے گویا رسول فرمانا چاہتے ہیں کہ آپ اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ آپ جمعیت کی عورتوں کی سردار قرار پائیں مومنین کی عورتوں کی سردار قرار پائیں وَنِسَاؤْ عَذِهِ الْأُمَّةِ اس عُمَّت کی عورتوں کی سردار قرار بہرحال چاہے وہ حدیث ہو جس کو ہم نے کتاب فضائلہ صاحب النبی سے نقل کیا ہے جو آپ نے فرمایا تھا فاطمہ تو سید اور نسائے احل جنہ اور چاہے یہ الفاظ جو ہم نے کتاب المناقب سے نقل کیا ہے اور وہ صفحہ 688 پر تھا اور یہ صفحہ 744 پر صحیح بخاری سے ہے دونوں کا مفہوم و مطلب ایک ہے لیکن دوسری روایت کو ہم نے اس میں نقل کیا ہے کہ یہ حدیث کے انٹرنیشنل نمبر کے ساتھ روایت نقلی تھی یہ بات پتا ہو جاتی ہے کہ یہ حدیث میں نے کافی سے نقلے نہیں کی ہے یا کسی اور تاریخ کی کتاب سے یہ حدیث کی کتاب سے نقل نہیں کی ہے صحیح بخاری سے نقل کی ہے جس کا اہل سنت میں بہت مرتبہ اور مقام ہے تمام دین تمام مذہب پرانہ کریم کے بعد جو اہل سنت تک پہنچتا ہے وہ مہتبر ترین کتاب بخاری ہے امام بخاری نے گویا یہ بات لکھی ہے اپنی کتاب میں کہ رسول اللہ کے نزدیک فاطمہ سیدہ نسائے نسائے اہل جنہ ہے جنت کی عورتوں کی سردار ہیں مومنین کی عورتوں کی سردار ہیں اس امت کی عورتوں کی سردار ہیں تو ظاہر ہے کہ جو خاتون سردار ہوگی جو خاتون سیدہ ہوگی جو خاتون لیڈر ہوگی جو خاتون زندگی کے تمام مسائل میں ان کو گائیڈ کرنے والی ہوگی مسلمان مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ فاطمہ زہرہ سلام علیہ کے بتائے براستے برنا چلے ہمیں سوچنا چاہیے یہ خصوصی پیغام میں اہل سنت کو دینا چاہتا ہوں یہ میں نے حدیث کسی شیعہ کتاب سے نہیں لکھی ہے اور نہ بیان کی ہے اہل سنت نے گویا رسول اللہ کی زبانی اس بات کو مانا ہے اور نقل کیا ہے کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں تو سرداری اس کی ہے اسی کے راستے پر چل سکتے ہیں ہمیں فاطمہ کی بات کو ایک عام مسلمان ایک عام مومن اور رسول اللہ کی ایک بیٹی کے انواز سے دیکھنے پرکھنے اور سننے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں اگر سردار ہیں تو رشتہ مطلب یہ ہے کہ ہمیں جو عقیدے لینے ہیں ہمیں جو احکام لینے ہیں جو ہمیں شریعت لینی ہیں جو ہمیں راستہ اپنانا ہے اگر ہمیں ہدایت کے راستے پر چلنا ہے تو اسی راستے پر ہم چل سکتے ہیں جو راستہ بھی فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دوسری حدیث بھی میں نقل کرنا چاہتا ہوں یہاں وہ حدیث بھی اہل سنت کی مشہور و معروف اور مستمت کتاب صحیح مسلم ہے جس کا مرتبہ و مقام اہل سنت کے یہاں صحیح بخاری کے بعد صحیح مسلم پر ہے یا دین اور مذہب اور احکام اور شریعت قرآن کریم سے ہم حاصل کر سکتے ہیں یا رسول کی سنت اور سیرت سے اور رسول کی سنت اور سیرت جن کتابوں پائے جاتی ہے پہلی کتاب صحیح بخاری تھی جس کے ایک حدیث ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے خاتون جنت کی فضیلت اور عظمت کے سلسلے سے دوسری حدیث میں نقل کرنا چاہتا ہوں صحیح مسلم سے جو اہل سنت کی صحیح بخاری کے بعد دوسری کتاب ہے جلد چار کتاب فضائل الصحابہ باب پندرہ فضائل فاطمہ بن تین نبی رضی اللہ عنہ صفحہ نمبر چھے سو پر حدیث نمبر ہے چھہزار تین سو آرٹھ انٹرنیشنل نمبر ہے حدیث کہیے رسول اللہ نے فرمایا انما فاطمہ تو بزعت منی فاطمہ میرے جگٹ گٹ گلائے اس حدیث سے ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہی دیکھنا ہوگا ہی سمجھنا ہوگا کہ رسول کو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا مندعالم نے فرمایا ہے وَمَا مُحَمَّدُ الْمَا رَسُولِ یہ فقط رسول ہے جن کی گفتار کے بارے میں فرمایا وَمَا يَنْتَقْوَانِ الْاوَائِ وَوَائِ الْاوَائِنْ دُوَا یہ اپنی وردی سے کلام نہیں کرتے ہیں وہی کے اشاروں پر کلام کرتے ہیں لہٰذا یہ فرما کہ فاطمہ میرے جگہ کا ٹکڑا ہے فاطمہ میرے ایک ٹکڑا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے کہ ہر باپ اپنے بیٹے کے بارے میں کہتا ہے اپنے بیٹی کے بارے میں کہتا ہے کہ میرا ٹکڑا ہے میرے دل کا ٹکڑا ہے بلکہ یہ گویا فاطمہ جب بزات الرسول بزات منی ہے بینی بزات الرسول ہیں رسالت کا ٹکڑا ہے اب یہ بات رسول اللہ نے ایک بیٹی کے لیے نہیں کہی ہے بلکہ گوئی ایس بات کی طرف اشارہ ہے کہ فاطمہ جو کہیں گی وہی بات ہوگی جو رسول کہتا ہے فاطمہ جو کریں گی وہی بات ہی جو رسول کرتا ہے تمام عالم اسلام کے لیے گوئی ایس بات کی طرف اشارہ یہ مقصود ہے کہ فاطمہ رسالت کا ٹکرہ ہے فاطمہ کی باتیں رسالت اور شریعت کی باتیں ہیں فاطمہ کے اقتامات رسالت اور شریعت کے اقتامات ہیں ایک تیسی حدیث بھی میں آپ کے سامنے میان کرنا چاہتا ہوں یہ مستدرک سے حدیث ہے جو صحیح بخاری کے بعد اہم ترین کتاب ہے اہل سنت کے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے میار ہیں حدیث کے صحیح اور غلط ہونے کہ انہی میار پر ہی کتابیں کی گئی ہے جلد چار صفحہ نمبر تین سو حدیث نمبر ہے چار ہزار سات سوٹائیس اس میں امیر المومین حضرت علیہ علیہ السلام سے روایت نقل کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ جب قیامت کا دین ہوگا تو ایک منادی ندہ دے گا پردے کے پیچھے سے کہ اے لوگوں قضو ابسارکم ان فاطمہ بد محمد اپنی آنکھیں چھکا لو فاطمہ سے حتی تمرو یہاں تک کہ فاطمہ گزر جائیں گی یعنی گویا عظمت فاطمہ کا اس میں میان ہو رہا ہے کہ فاطمہ کی عظمت فقط دنیا میں نہیں ہے دنیا والوں کو بھی قدر کرنی چاہیے فاطمہ کا شرف فاطمہ کا مقام فاطمہ کا مرتبہ فقط اس دنیا سے محسوس نہیں ہے بلکہ قیامت میں بھی فاطمہ کا وہ مرتبہ و مقام ہے کہ ان کے احترام کے لیے وہ احترام ہو رہا ہے جو نہ کسی نبی کے لیے ہوا نہ کسی پیغمبر کے لیے ہوا نہ ان کے امہات کے لیے ہوا نہ ان کے ازواج کے لیے ہوا ہے اور نہ کسی خاص فرد کے لیے ہوا ہے یہ فقط احترام محسوس کیا گیا ہے بیوی فاطمہ زیرا سلام اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بہتر اشارہ ہے ہم ان کم سے کم تین حدیثوں سے اس بات کو نتیجہ حاصل کر سکتے ہیں کہ فاطمہ رسول اللہ کی بیٹی ہونے کے ساتھ ساتھ رسالت کا ٹکڑا ہے اور آپ کی تمام تر باتیں شریعت کی باتیں ہیں سلام کی باتیں جو بھی دین اور اسلام کے راستے بچھلنا چاہتا ہے وہ فاطمہ کی صیرت پر اس وعمل کرنا چاہیے اور فاطمہ اپنی اسی عالی کردار کے بنیاد پر تمام نسائے اہل الجنہ کی اور نساء المومنین کی اور نسائے حاضر امہ کی سید و سردہ ہیں اور فاطمہ کی عظمت فقط عورتوں پر نہیں ہے بلکہ تمام افراد بشر پر فاطمہ کی عظمت ایک مشخص اور مہین عظمت ہے وہ عظمت ہے اللہ کے نزدیک جو فقط دنیا سے مخصوص نہیں ہے آخرت میں بھی فاطمہ کا مرتب مقام وہ ہوگا کہ جب فاطمہ گزرے گی تو ان کے لئے خصوصی احتمام کیا جائے گا ہمیں فاطمہ کی صیرت کو سمجھنا چاہیے پڑھنا چاہیے دیکھنا چاہیے وہ اسی کے مطابق چلنا چاہیے اگر ہم مسلمان ہیں اگر ہم رسول کو مانتے ہیں قرآن کو مانتے ہیں تو بھی بھی دو عالم کی خوشنوڑی اور آپ کے بتائمہ راستے پر چلنے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے انہی کے راستے پر چلتے ہوئے ہم دین کے تمام تر تقاظر پورا کر سکتے ہیں رب کریم سے دعا ہے کہ ہماری اس محمد کو اتنے باریہ میں قبول فرمائیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ